کچھرے کے دھیر میں تبدیل ہو رہا ہے سوڑ جینٹی پارک پورورتی کانگریس سرکار کے سمیہ مکھ منتری اشو گلود نے کیا تھا اس کا ادھگاٹن کچھرے کے ساتھ جندگی جینے پر مجبور ہو رہے کشن باگ کے نیوازی جیپور شہر کانگریس سیوہ دل کے کارکرتاؤں کے دورہ مکھ منتری اس طرح پر بھی کی گئی ہے شکایت ستھانی نیوازی و دورہ کچھرہ ڈالنے کا ویروت کیے جانے پر انہیں دی جارہی ہے دھمکیاں داستان راج مانوہ دکار آئیوگ نے لیا ہے پرسنگیان راج مانوہ دکار آئیوگ کے ہستکشف کے بعد جیپور شہر ایڈیم اور نگر نیوم آئیوگ کو دیے ہیں جاج کے آدیش جیپور شہر کی ویدیہ در نگر استیت سونڈ جینٹی پارک کے پاس کشن باگ اب نگر نگم کی بدحالی کی کہانی بیاء کر رہا ہے پچھلی اشوگلو سرکار کے سمیہ سونڈ جینٹی پارک کو وکسٹ کیا گیا تھا لیکن سونڈ جینٹی پارک کے پاس درویتی ندی کی کنارے کچھرے کے ڈھیر لگی ہوئے ہیں کچھرے کے ڈھیر کے کرن کشن باگ کے باشندوں کو رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے ویدیہ در نگر جون کے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کی اندیکی کے کارن بیوی جی کمپنی کے ٹھیکے دار اپنی منورجی سے کارے کر رہے ہیں بیوی جی کمپنی کے ٹھیکے دار آبادی علاقے میں ہی کچھرہ ڈال رہے ہیں نگر نگم کے خوپر اور ٹرک آئے دن سڑک کے کنارے پر کچھرہ ڈال رہے ہیں سڑک پر کچھرہ ڈالنے کے کارن کشن باگ کے جنتہ کا جینہ بھی دشوار ہو گیا ہے آوارہ پشوک گائے پلاسٹک کا سامان کھا رہی ہیں اسطحانے لوگوں کے دوارہ مکھ منتری اور منتری اس طرح تک شکایت کرنے کے باوجود بھی ادھکاریوں کے کانوں پر جو تک نئی رہنگ رہی ہے ایسے میں کروڑوں روپے لگا کر ڈولپ کیے جارے سون جہنتی پارک میں کیول اب نگر نکم کی کچھرے سے بھرے وے ٹرک کی نجر آ رہے ہیں اسی پر ہمارے چینل کی وشیج رپورٹ موسیقی سار یہاں کچھرا ہے بہت پبلک جا رہی ہے وہی ایک ہی رستہ ہے جہاں سے بچے پڑھنے جاتے ہیں ہماری عورتیں جاتے ہیں سب پیدل جاتے ہیں وہاں اتنی پریشانی اور اتنی گندگی ہو رہی ہے لوگ بیمار ہو رہے ہیں گائیں مرمر کے پڑھیں ہوئی ہے روڑ پر گائیں کے پیٹ بھی پلاشٹیل ہی کل رہے ہیں ہم نے سب پرسوسن سے بول دیا کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی لوگ بک چکے ہیں کوئی بک سنوائی نہیں کر رہا ہے ہو جائے گا ہو جائے گا جب ہم نے خوب کاروائی کر لیا تو اینڈ میں ہمارے پر ایسی ایسٹی کا ہمارے اور راموطار جی اور برم جی پر ایسی ایسٹی کا مقدمہ لگا دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بند کیا جائے گا آپ لوگوں نے گالی دیا ہے جو کہ ہم لوگ وہاں پر بڑے بڑے ادھکاری تھے ہم نے وہاں پر بہت شانتی پوروہ کام کیا بہت اچھے سے ہم نے اس چیز کو نمٹایا لیکن اینڈ میں آ کر ہمیں ڈرائیا دھمکایا پرسا کرنے وہاں کے ٹھے گے دار نے کہاں اگر زیادہ بولوگے تو تم لوگ کے ہاتھ پر تک ہوا دنوں راستے میں کہ کول بینا کے ملے بھگت کے چلتے یہاں جو کچھڑا ڈالڈا ہے یہ بھینا پرمیشن کے ڈالڈا ہے کوئی پرمیشن نہیں ہے نگر نگم اور جے ڈی اے کی سنوٹ ٹیم نے موکہ نیوشن کرنے کے بعد جب ہم نے اپتی درد کروائی ماں نے شانتی داریوال جی کو ہم نے لیکیت میں دیا مکہ منتری صاحب کے یہاں بھی دیا وہاں سے بھی ریٹن واپس جواب آیا ہے کاروائی کرنے کے لیے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی کیونکہ اس میں کیا ہے کہ یہاں جو کچھڑا ڈالڈا ہے اس کے پیچھے لوجیک یہ ہے کہ یہاں ان کے لاغت کم آ رہی ہے جبکہ اس ٹھیکے دار کے پاس میں آلڈری دو سو فٹ بائی پاس کاروائر جو اپنے پولیا ہے اس پولیا سے جسٹ بھار نکلتے پولیس چوکی اس کے پیچھے پانسو میٹر آگے اس کا آلڈری ٹرانسور اسٹیسن چل رہا ہے ایک کہ اسی ٹھیکے دار میں ایسا کیا ان کو دکھ رہا ہے کہ وہ اس کو یہی کے لیے جگہ اپلد کروا رہے ہیں عام پبلیس جب ویروت کرتی ہے تو اس کے لیے پولیس انداد مانگی جاتی بیسی دوارہ تو کل ملا کے جب ان کا جو ڈیجل کا ڈیلی کا کنسر 15 سے 20 سجار روپے کا جو ڈیلی کا ہے وہ ان کے بچہ تو رہے ہیں اسی میں بندرباہٹ ہو رہی ہے سمجھے آپ میری بات کو تو اس میں بندرباہٹ ہو کر رہے ہیں کیوں نہیں یہ لوگ ان کی اس کا سپورٹ کریں گے بینہ پرمیشن نہیں ہے ڈالواز جبکہ نہیں پاس لیگل کوئی پرمیشن ہی نہیں ہے جیڈین ان کو پرمیشن دیتی بھوتیو شرمہ دیو کے پاس وہاں یہ کچھڑا نہیں ڈال دے اس کا آلڈیڈی ایک ٹرانس پر اسٹیشن ماں چل دا ہے اے دل سے نیا آدی پتی آلین یہ مہچن جی شرمہ جی کا میں سکرگزار ہوں ان کا بہت بہت آردی کا عبار بیکت کرتا ہوں کہ انہوں نے آمجن کی جو پیڑا ہے اس کو یہ اوپر انہوں نے پرسنگیان لیا ہے اور اب مجھے امید ہے کہ یہ سمشہ کا سمادان جلدی ہو جائے گا ہم تو یہ کہیں گے کہ پرساسن کے اوپر جو ٹھیکے دار ہیں وہ ہے بھی ہے پرساسن جو ہے اس میں کچھ نہیں کر پا رہا ہے کہیں نہ کہیں جون لیبل پہ بھی ان کے کرمچاری جو ہے ان ٹھیکے داروں سے ملے ہوئے ہیں یہاں جو گائیوں کے حالت ہے آپ دیکھیں گے آپ کچھ محسوس کریں گے ابھی تو وہاں گائیں یہ پلاسٹک کھا رہی ہے پلاسٹک کھا گا کے مری آئے دن گائیں اور جو ہم یہاں سے نکلتے ہیں ایک ماتری یہ سبھی کولونیوں کا جو آس پاس میں جیسے راجین اگر ہے راجین اگر ہے یہ اپنے بیاری ٹیلا ہے یہ بومیا بستی ہے ہم بالمیکی جو بستی ہے یہ سب کا ہم سب کیشن باگوالوں کا ایک ہی ہے راستہ آگمن کا اور اسی بھی دن بار اوپر چلتے رہتے تھے جس پیٹ میں شرابی کے اوپر چلاتے ہیں آلڈی پہلے بھی ایک بار ایکسیڈنٹ ہو چکا جس میں ایک بچہ بالبال بچا تھا وہ بھی فوٹوگرام ہمارے پاس ہے پھر ایک بچہ سائیکل سے آ رہا تھا وہ اوپر والوں سے ڈرکے اور وہ گیرا تو اس کے سائیکل کا جو آگے کا ہینڈل ہوتا وہ اس کے پیر کی جانگ میں پسا دوسرا نیل گائیں یا آس پاس میں پیچھے کیونکہ ونہ بیاران شہطر نیل گائی بھی کئی بار اس کچھرے کے چکر میں یہ اس میں ریلنگ میں سے جب کوت کے باہر جانے لگی تو وہ اسی میں کہا کہ فس گئی تھی وہ مر گئی تھی تو اس طرح کئی گھڑڈائیں عام ملہ باٹ ہے تو ہمیں بہر رہتا ہے کہ ہماری کولونی کے بچوں کے ساتھ بھی ایسی دور گھڑڈائیں نہیں گھڑیا ہے کی ہے عدی کاری وہاں آفیس میں بیٹھ کے ٹھیکی داروں کو کہہ دیتے کہ یہاں یہاں ڈال دو جبکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ ڈال کہاں رہے ہیں یہ چار بی کا بارہ بیسوہ ہمیں مجھار باندھ ہے اس باندھ میں آپ ملوہ ڈال دو اس باندھ میں آپ کچھرہ ڈال دو کل یہ جو ندی کا جو پانی نکلتا برسانت میں وہاں کیسے پہنچے گا کہ اس کا لیویل تو ملوہ ڈال گیا پانی تو آگے جائے گا نہیں پانی یا کولو نہیں میں رکھے گا کل کو نیسینس ہوگا کسی جنتہ کے ساتھ ملوہ آجسہ اگر گھٹی تو ہوتا تو اس کی جمہ داری کس کی ہے وہ پرسازن کی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو اپنی دروت کے ندی اور پامانی شاہ نالا ہے جو ایک ڈریم پروجیکٹ گورنمنٹ کا اس میں اس طرح کی گتیویدیاں نہیں ہونی چاہی اور یہ گو بر بر سب پڑے رہتے ہیں اور جانور بھی مر جاتے اور دھویس بھی مر جاتے کوئی کروائی نہیں ہوتی بچے پہ رہے چانی ہوتی ہیں کوئی نہیں سنتے ہی یہاں پہ اور کسی سے کہنے بھی جاتے تو ہمارے ہنگے گاہے دانے سب یہاں مرے پڑے رہتے سٹھتے رہتے یہ دیکھو اس سبق میں دیکھو پہلے کچھرا آپ ان کی ویڈیو کرو یہاں پہ سبق پہ دیکھ لو اس کے بعد یہ مر جاتے ہیں اس کے بعد گیمبر یہ مرنے کے بعد بدو آتے ہیں سالونے والے بچے بیمار ہوتے ہیں آنے جانے والے وقتی سبی بستی کے آوازی گراموازی پریشن ہوتے ہیں